السلام علیکم ویلکم بیک اگین تو مائی چینل ویلکم تو ای نیو ویلوگ ایس ویل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاپفولی you all are doing well and fine بریز کی ایک بار پھر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو میں شیئر کر رہی ہوں بہت سارے ڈی ایمز بہت سارے میسیجز جو مجھے لاسٹ اپنی بریز کی نیو ویڈیو پر ریسیو ہوئے اور سب سے زیادہ ڈیمانڈ مجھے بریز اور کسریہ کی ہی آرہی ہے ایکچولی بات یہ ہے کہ ان دونوں برینڈز پر ایک ہی بار آتی ہے کولیکشن دوسرے برینڈز کی طرح ڈیلی بیسیز پر ان کی کوئی کولیکشن کوئی آرٹیکلز جو ہیں وہ ایڈ نہیں ہوتے دیٹس وائے ان کی ایک یا دو بار ہی میں بھی ویڈیو شیئر کر باتی ہوں اور ظاہری بات ہے جس ویڈیو جس برینڈ پر آپ کا سب سے زیادہ فیڈبیک ملتا ہے تو ہم سب بلاؤگرز یوٹیوبرز جو ہیں اسی کی ہی ویڈیوز آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کر پاتے ہیں ظاہری بات ہے کہ جب ایک رسپونس نہ آئے ایک اچھا فیڈبیک نہ ملے تو پھر ٹائمز آیا اور اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا خیر جی ٹو پیس کی کولیکشن ہے سب سے زیادہ اس کی کولیکشن جو ہے وہ کرنڈی بیس ہے سیکنڈ پہ خدر تھرڈ پہ لیلن لیکن لیلن نہ ہونے کے برابر ہے میں کیونکہ از ای ریویو ویڈیو شیئر کرتی ہوں میرے اوورسیز اور آٹ اف کنٹری کے جتنے بھی میرے ویورز ہیں کلائنٹس ہیں ان کو ریویو ویڈیوز بھی چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ برینڈز جو ہیں آوٹلٹس جو ہیں اویلیبل نہیں ہیں سو ہمیں سٹاف اور فیبرک کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو بھئی ٹرولی سپیکنگ میں بلکل فیرلی آپ کے ساتھ ریویوز شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلی بات تو میں یہی کروں گی ٹھیک ہے بہت ہی الائٹ کلاس کا برینڈ ہے بہت اچھا برینڈ ہے ایک نام ہے اس کا سکوپ ہے اس کا بٹ ضروری نہیں ہوتا کہ مہنگی چیز جو ہے وہ اچھی بھی ہو ریلائیبل بھی ہو خوبصورت بھی ہو بات میں کروں گی ان کی سب سے پہلے لیلن کی جو کہ یہ سٹف ہے لیلن کا سوٹ جو ہے آپ کو ٹوئنٹی ایٹ ہنڈرڈ ٹرٹی ٹو ہنڈرڈ کی پرائس میں مل رہا ہے اور اتنا کوئی لو کلاس کا فیبرک ہے جس کا میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتی کسی بھی لوکل مارکٹ کی چیپیسٹ فیبرک کی کوالیٹی کے ساتھ بھی اب بریز والوں کو بریز والوں کو جو بھی ہے بھئی اس کی پرونانسیشن مجھے آج تک سمجھے بریز کہا جائے کہ بریزے کہا جائے بہرحال تو بھئی اس کی کوئی بھی مجھے فیبرک کی کوالیٹی نہیں ملتی اس کی لیلن میں اتنی تھن ہے اتنی لٹکی ہوئی ہے سکریچبل بھی نہیں ہے اور کوئی اس کی گریز نہیں بنتی کوئی اس کی مطلب کہ اسٹیچنگ کرنے کے بعد بھی کچھ ایسے چانس نظر نہیں آتے کہ بھئی اس کی ایک لک نکلے گی ہاں جی آتے ہیں خدر کی سائٹ پر تو خدر کا جہاں تک ہے سٹف تو ٹھیک ہے بس سو سو ہے وہ بھی کچھ بہت ہار ہے کچھ بہت ہی سوفٹ ہے اور میں آپ کو اپنا اگر پوائنٹ آف یو شیئر کروں تو یقین مانیے کہ اس طرح کا خدر اس طرح کی لیلن جو ہے آپ کو چیپسٹ پر لو پرائسز پر اگر آپ لوکل مارکٹ میں بھی ڈھونڈ کر لیتے ہیں تو بہت بیسٹ کوالیٹی کا فیبرک آپ کو مل جاتا ہے دو ہزار اور تین ہزار کی رینج میں میں کافی سارے لوگز آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چکی ہوں اب جیسے یہ دیکھئے بلیک ون سکرین پر ان سب کی پرائسز جو ہے منشن ہے سات ہزار ہنڈڈ یعنی کہ تقریباً سیون تھاؤزرن ون ہنڈڈڈ کا یہ سوٹ ہے ٹو پیس میں بلیک خدر کا اور یہ نتھنگ ہے کومنس خدر ہے بس صرف فرق یہ ہوتا ہے برینڈ کا کہ جو برینڈ کانشیس پبلک ہے نا ہماری اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی سٹیمپ ہو اور نام ہو کہ بھئی یہ برینڈ کا ہم نے ایمپیکٹس ہوتے ہیں ایفیکٹس ہوتے ہیں خیر کوئی نہیں یہ آگئی ہے جناب اب یہ ویلوٹ ٹو پیس میں ہے اس کا پیار آپ کو کرنا پڑتا ہے خود سے اس کی جو پرائس کے سٹارٹ ہے وہی سیون تھاؤزرن فائیو ہنڈڈ سیونٹی فائیو ہنڈڈ تقریباً ساڑھے سات ہزار کے اس کی سٹارٹنگ پرائس ہے اور اسی سے ہے شکر ہے کہ بریز پر ویلوٹ کی وہ پرائس نہیں ہے جو کہ میں نے سوچا ان کی جو مطلب یہ ٹو پیس میں یہ مجھے بتا رہا تھا بھائی تو یہ تھا 5500 کی شرٹ تھی اور ڈپٹا تھا اور کسی کام کی ویلوٹ نہیں ہے اتنی لائٹ ویٹ ہے اتنی لائٹ ویٹ ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اچھی ویلوٹ جو ہے وہ لائٹ ویٹ اچھی ویلوٹ کا ویٹ اچھا ہوتا ہے سکریچبل نہیں ہوتی آفٹر واش وہ جرسی کی طرح سٹریچ نہیں کرتی یہ بات یاد رکھئے گا اچھی ویلوٹ وہ ہی ہوتی ہے تیڑی میڑی نہیں ہوتی ادھر ادھر نہیں جاتی بہت سارے لوگ ویلوٹ کو پلچی کو ایک ہی جیسے کنسیڈر کرتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ کچھ ان کے کلرز ہیں ان کی جو امورائیڈری ہے آپ کو میں نے جو لاسٹ اپنا ویلوٹ کا فل ایک ویڈیو دو تین ویڈیو شاید ویلوگ شیئر کر چکی ہوں اس کو کمپیئر کیجئے اور ان ویلوٹ کو کمپیئر کیجئے تو آئیم شور کہ آپ کو کافی ڈیفرنس فیل ہوگا اچھا یہ آگئے ہیں ان کے خدر کے اور کرنڈی کے ٹو پیس جو کہ آپ اس طرح تھان سے بھی بائے کر سکتے ہیں فریڈم ٹو بائے نشات کی طرح جتنا چاہے آپ اس سے کپڑا فیبرک کٹوا سکتے ہیں پر میٹر کی حساب سے آپ جتنا چاہے تھان سے اپنا فیبرک اپنی مرضی کا کٹ آؤٹ کروا سکتے ہیں اچھا جی شال کے یہ سوٹ ہیں الگ چاہے سیپریٹلی شال بھی بائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ادروائز آپ کو ٹو پیس کرنڈی کا سوٹ بھی پیئر کر سکتے ہو مل سکتا ہے کسی بھی کلر میں شال کی کٹیگری الگ ہے اور شال کے علاوہ جو الگ سے سوٹ اگر آپ لینا چاہے تو وہ کرنڈی کے ہی فیبرک میں سب سے زیادہ ملیں گے اچھا کرنڈی بیسیکلی مجھے خود ونٹرز کے اکارڈنگی اتنا پسند نہیں ہے لیکن لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ برینڈ کا ایک نام ہے ایک سکوپ ہے شاید سیکلوجیکلی امپیکٹس ہیں ایفیکٹس ہیں یہ بھی سین پرائز یہ ٹوئنٹی سکھ تھاؤزن جی تو یہاں پر آپ نے بھائی کے موہ سے بھی سن لیا کہ اس کی کیا پرائز ہے ٹوئنٹی سکھ تھاؤزنڈ اس براؤن بسکٹ کلر کی جو شال ہے اس کی پرائز ہے اور اس کے چاہر جو بلیک ون میں نے آپ کو سٹارٹ پر شیئر کیا ای ٹھنگ وہ نائنٹین تھاؤزن ٹوئنٹی تھاؤزن کے راؤنڈ میں تھی اس سے آگے چل کے جو میں نے ایک اور شال بھی شیئر کیا بھئی وہ تو تھرٹی سکھ تھاؤزنڈ کروس ہے تو یہی کرائٹیریا ہے جبکہ یہ کوئی پشمینہ شال نہیں ہے کوئی شاتوس کی شال نہیں ہے وہ تو ایک سمتنگ ایلس ای ٹھنگ کہ وہ تو پاکستان میں اگر ہوئی کہیں پر بھی اریجنل میں تو وہ تو لاکھوں میں ہوگی جائری بات ہے اور یہ ہینڈ میٹ بھی نہیں ہے بریز کا جو فیورک ہے ہینڈ میٹ بھی نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ بھئی اس پر اتنی محنت ہاتھ سے کی گئی ہے ہاتھ کی کڑھائی ہے سو اس وجہ سے یہ اتنی پرائسی ہے خیر کرنٹی کا یہ سمپل سوٹ ہے جو کہ مجھے یہاں اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر اور پرنٹ اور جناب یہ بھی پانچ ہزار پانچ سو میں ہے ٹو پیس ہے شرٹ اور ٹراؤزر کی حساب سے کورٹ سیٹ زیادہ ملیں گے آپ کو بریز پر اور یہ ونٹر کا ہی سٹف ہے اچھا مرینا تو بلکل ویسکوز بلکل بھی آپ کو بریز پہ کسریہ پہ نہیں ملے گا کہیں اگر غلطی سے مل جائے تو میرے ساتھ شیئر کیجئے گا میرے پاس والے سٹورز پر تو میں نے نہیں دیکھا ہے اور یہ ٹری پیس سوٹ کی جتنی کیٹیگری ہے میں سٹار سے آپ کو شیئر کر چکی ہوں وہ کرنڈی کا ہی سٹف ہے صرف اور صرف بریز پر تو بھئی سیل سب کی سب ختم ہو چکی ہے ہاں جی اس سٹور پر بھی کچھ کٹ پیسز جو کہ بچوں کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں ون اینہ ہاف یا ٹو میٹر کے حساب سے تو وہ اویلیبل ہیں اگر آپ کو چھوٹی بچیوں کے لیے کچھ سوٹنگز فروکز و ہیرا بنانے ہوں تو وہ مل سکتے ہیں کافی زیادہ ویرایٹی اویلیبل ہے کیونکہ تھان میں جتنا فیبرک بچ جاتا ہے ظاہری باتیں انہوں نے نکالنا تو ہوتا ہے تو وہ ابھی تک اویلیبل ہیں یہ 36000 کی بلیک ون شال ہے بھئی اور اس کے ساتھ ایک اور تھوڑا سا لائٹ ڈارک براؤنش اور اس طرح سے پیچی سے کلر کی بھی شال میں نے اینڈ پر شیئر کی ہے اس کی بھی پرائس یہی ہے تو پرائسیز کو اگر جہاں تک میں کمپیئر کروں تو بھئی مجھے اس کا بریز کا فیبرک کسی بھی کام کا نہیں لگتا میں اس کی اگنسٹ بات نہیں کر رہی لیکن اگر میں کمپیئر کروں اس کو نشات سے یا پھر کسی ادر پرائسی ایلائٹ برینڈ کے تو بھئی مجھے بریز کسی بھی کیٹیکری میں نظر نہیں آتا کیا کیا جیسے ایکالوجیکلی ایفیکٹس جو ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں برینڈ کے نام پر جاتے ہیں فیبرک کی کوالیٹی ان کے لئے میٹر نہیں کرتی لیکن میری طرح جن لوگوں کے لئے فیبرک اور اس کی کوالیٹی میٹر کرتی ہے کپڑا ویسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو سٹیچنگ کے بعد ایک اس کی لک بنے جس پہ ایک اٹھان آئے جو کہ لگے کہ ہاں بھئی آپ نے کچھ خاص پہنا ہوا ہے یہ چکر ہے بھئی یہ بھی شال سوٹ ہے ٹو پیس میں ٹری پیس آپ کو خود پیار کرنا پڑے گا نائنٹین تھاؤزن نائن ہنڈر تقریباً بھئی بیس ہزار کا ہی سوٹ ہو گیا یہ خوبصورت تھا نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے کیونکہ ساری کی ساری کشیدہ کاری ہے ایمبرائیڈری ہے لیکن یہ ہینڈ میڈ نہیں ہے یہ ضرور یاد رکھئے گا ہینڈ میڈ کچھ بھی نہیں ہے آج کل سب مشین ورک ہے اس کے باوجود اس کی یہ پرائس ہے تو بس یہ چیز ہے کہ ٹیکسیز ہونے کی وجہ سے اور سیکنڈ یہ کہ فولی ایمبرائیڈڈ ہوتے ہیں ان کے سوٹس that's why ان کی یہ پرائس بنتی ہے بیٹ بھئی اگر کوئی بریز والا سن رہا ہے تو پلیز آپ لوگ اپنے ریٹس پر اور اپنے فیبرک کی کوالیٹی پر تھوڑا سا فوکس کیجئے اپنے فیبرک کی کوالیٹی کو بہتر کیجئے ہر طرف چائنہ اور رشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کا بتا دیا جاتا ہے کہ کپڑا ہم وہاں سے امپورٹ ایکسپورڈ کرواتے ہیں تو اگر آپ کا امپورٹٹ کپڑا ہے تو بھئی اس کی کوالیٹی کو امپورٹٹ شو ہونا بھی چاہیے لگنا بھی چاہیے جو کہ مجھے تو ایٹ لیسٹ ایسا نہیں لگتا ہم لوگ جو ہے نا لوکل مارکٹ بھی ویزٹ کرتے ہیں ہمارا جتنا بھی فیشن سٹائلنگ کا لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے نا میرا حیال ہے کہ ہم سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا اور جب سے میں خود بھی اس فیلڈ میں ہوں تو مجھے بھی ان چیزوں کا بہت زیادہ نو ہاؤ ہو چکا ہے تو کپڑے کی ایک گریز ہونی چاہیے پرائس کے ساتھ ساتھ پرائس ہر چیز کی میٹر نہیں کرتی کپڑے کی کوالیٹی اور بیس بھی میٹر کرتی ہے اب یہ چیک کریں بھئی یہ بھی کرنڈی ہے اس کی امبرائیڈری خوبصورت تھی جبکہ بھئی اس کا بھی کپڑا کرنڈی بھائس دیکھا جائے ونٹر کی اکارڈنگ دیکھا جائے تو بہت ہی تھین ہے سوہی ہوب کے ویڈیو تو آپ کو شاید اچھا لگے یا نہ لگے لیکن جو میرا ریویو ہوتا ہے بلکل فیرلی ہوتا ہے کلیرلی میں سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا یہ شال دیکھتے جائیے یہ بھی 37,000 کی ہے 2 پیسز کے ساتھ آپ 3 پیس پیئر کر سکتے ہیں لائک شیئر کیجئے گا نئے ہیں چینل پر تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آرڈر کے لیے اگر آپ شاپنگ کروانا چاہیں تو ایڈوانس پیمنٹ کتھر آپ کی شاپنگ کی جاتی ہے نیکس ویڈیو تک اللہ